ہیلو کسانب بھائیوں آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ آپ جو ہے گہوں میں کلوں کی سنخیہ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جتنی ایدہ آپ کے گہوں میں کلوں کی سنخیہ ہوگی اتنی ایدہ جو ہے آپ کے گہوں میں بالیں آئیں گی جس سے کہ آپ کا کسانب گہوں کا جو اتپادن ہے وہ کافی جبردست آئے گا تو کلے بڑھانے کے لیے کسانب ہیوں آپ کو جو ہے میں آج ایسی خات کی ڈوج بتاؤں گا جس کو آپ اپنے کھیت میں پہلی سچائی کے اوپر ڈالیں گے یوریا میں ملا کر کے تو نشی طور پر آپ کے جو گہوں کا جو کسانب ہیوں اتپادن ہے وہ آپ کو کافی اچھا جو ہے دیکھنے کو ملے گا جس سے کہ آپ کے گہوں میں کلوں کی سنخیہ بڑھے گی اور بالیوں کی سنخیہ بھی کسانب ہی کسانب ہیوں کافی اچھی ماطرہ میں جو ہے آپ کو بڑھتی ہوئی ملے گی سب سے پہلے کسانب ہیوں میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو پہلی سچائی کتنے دن پر کرنے ہیں کسانب ہیوں گے ہوں میں جو ہے آپ کو پہلی سچائی تقریبا 21 سے لے کر کے 25 دن کے بھیتر جو ہے آپ کو اپنے کھیت کے اندر کر دینی ہے کی کسانب ہیوں یہ ہماری جو اسٹیج ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیرائے اسٹیج جس میں کسانب ہیوں ہماری جو گے ہوں کی جڑے ہوتی ہیں اس میں جو ہے کراؤن روڈ جو ہوتی ہے وہ کسانب ہیوں جو بننا جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے تو ایسے سامنے میں ہمیں اپنے گیہوں کے فصل میں تقریباً 21 لیکر کے 25 دن کے بھیتر میں جو ہے ہر حالت میں سچائی کر دینی ہے پہلی سچائی پر کسا نمائیوں آپ کو دینا کیا ہے کہ تقریباً آپ کو 30 لیکر کے 35 کلوگرام جو ہے یوریا لے لینی ہے یوریا کے سامنے جو ہوتی ہے یہ ہمارے پودھوں میں جو ہے ویچیٹو یعنی کی جو ونسبتی جو گروت ہوتی ہے جس سے ہمارے پودھیں ہرے بھرے بنتے ہیں کسا نمائیوں یہ ہوتی ہے اور آپ کو جو یوریا لینی ہے وہ تقریباً 30 سے لے کر کے 35 کلوگرام لے لینی ہے پرتی اکڑ کے حساب سے اور اس میں تقریباً کسا نمائیوں آپ کو جو ہے جینک ملانی ہے جینک آپ کو تقریباً کسا نمائیوں 7 کلوگرام لینی ہے 33% والی جو کسا نمائیوں 33% وال جینک ہوتی ہے وہ تقریباً آپ کو 7 کلوگرام لینی ہے اور اس میں جو آپ کو تیسری چیز ملا کے کسام میں ڈالنا ہے وہ ہے کسام میں سلفر سلفر جو ہے تقریباً آپ کو تین کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے لینے یہ میں آپ کو جو جو بتا رہا ہوں یہ اکڑ کی ہے ٹوٹر ملا کے آپ کا کسام چالیس کلو گرام جو ہے یہ میٹریل بنتا ہے یعنی کہ تیس سے پہتیس کلو گرام یوریا اور کسام میں سات کلو گرام جو جنگ ہے آپ کی تیتیس پرسنٹ والی وہ لینی ہے اگر آپ اکیس پرسنٹ والی جنگ کے لے رہے ہیں تو تقریباً آپ کو دس سے گیارا کلو جو ہے پرتی اکڑ کے حساب سے لینے ہیں یعنی آپ تیتیس پرسنٹ میں لے رہے ہیں تو آپ کو جو کسام بھائیوں سات کلو گرام جو ہے اکڑ میں ڈالنی ہیں اور تیسری چیز جو ہے آپ کو اس میں سلفر جو ہے کسام بھائیوں تین کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے ملا لینے ہیں سلفر جو ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پودھے کے وردھی اور وکاس کے لیے کافی مہترپون رہتا ہے اور یہ ایک نیچرل فنگی سیڑ کا بھی کسام بھائیوں کارے کرتا ہے یہ جو تینوں چیزیں ہیں کہ سامنے یہ آپ کے پودھے کو ہرا بھرا بنائیں گے جس سے کہ آپ کے پودھوں میں کسام بھائیوں کلو کی سنکھیا جو ہے وہ جبردست کسام بھائیوں آپ کو بڑھتی ہوئی نجر آئے گی یہ تینوں چیزیں کہ سامنے آپ کو آپس میں ملا کر کے گیہوں میں پانی لگانے سے تقریباً دو سے تین گھنٹے پہلے اپنے کھید کے اندر ڈال دینی ہے اس کے بعد میں آپ کو کھید کے اندر پانی لگانا یعنی پانی لگانے سے پہلے سوکھے کھید میں ان تین چیزوں کو اندر ڈالنا ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنے کھید کی کسام سچائی کر دینی ہے جس سے ہوگا کیا کہ یہ اچھے سے آپ کے کسام جو جڑے ہیں پودھے کی پانی کے ساتھ میں گھول کے وہاں تک پہنچ جائیں گے جس سے کہ آپ کا جو پودھا ہے ان کو اوشوشت کر کے اپنا وردھی اور وکاس بہت ہی اچھے دھنگسے کے سامنے کرتا جو ہے آپ کو نجل آئے گا تو یہ تھے کچھ جانے کریے دی آپ کو پسند آئی ہو تو کرپیا ہماری چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنا جو ہے مد بھولیے گا دھنیواد